بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکم ٹو ممز دھماکہ ریسپیز آج ہمارے کیچن میں بننے جا رہا ہے سویڈش تو آج میں بنا رہی ہوں بالی شاہی جو کہ آپ کو بہت پسند آنے والی ہے جن لوگوں نے میرے چینل کو نئی سبسکرائب کیا پلیس بہت سبسکرائب کر لیجئے بہت اچھی اچھی ریسپیز آنے والی ہیں تو چلیں میں آپ کو اس کے انگیڈرین بتا دیتی ہوں بالو شاہی میں جو چیزیں استعمال ہوں گی اب سے پہلے یہاں پر میں نے لیا ہے شگر لیا ہے شگر ہے دو کپ اور دو ایک کپ میں نے میادہ لیا ہے جسے میں نے چھان لیا ہے اور پانی لیا ہے ایک کپ اور اس میں جائے گا گھی آدھا کپ بیکنگ پورڈر لیا ہے ایک ٹی سپون الائچی پورڈر لیا ہے ہافٹی سپون اور زافران لیا ہے دو چھوٹکی اور اس کے دھاگے ہوں گے تقریباً بیس سے پچیس اور دہی لیا ہے میں نے تھری ٹی بل سپون اور فرائی کرنے کے لیے گھی لیں گے اور اس میں جو پانی میں یوس کروں گی وہ ہاف کپ ہے آٹا گننے کے لیے اور شگر کے ساتھ شگر کا جو سیرپ بنایں گے اس میں میں ایک کپ پانی ڈالوں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے میدے کو چھا لیا ہے تو سب سے پہلے اس میں ہم ڈالیں گے بیکنگ پاورڈر بیکنگ پاورڈر اور اس کو ہم مکس کر لیں گے سب سے پہلے میدے میں میں نے ایک ٹی سپون جو ہم نے بیکنگ پاورڈر وہ مکس کیا ہے اور اب اس میں میں یہ گھی مکس کروں گی کیونکہ ہاف کپ ہے اس کو اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے اس کو میں ہاتھ سے کروں گے ہاتھ سے اچھا ہوتا ہے میں نے ہاتھ بوش کر لیں اچھی طریقے سے اچھا ہاتھ میں میں دہی بھی ڈال لنگی یہ یہ دیکھیں ہمیں آٹے کو وائن کرنا ہے گونڈنا نہیں ہے تو یہ ہمارا ہاف کپ پورا پانی گیا اس میں اس کو ڈک دیں گے 20 سے 25 منٹ کے لیے رس کے لیے تو یہ تیار ہو گیا ہمارا آٹا ہم نے گونڈنا نہیں ہے اس کو صرف بائن کرنا تھا تو اس کو میں اب رکھوں گی 20 سے 25 منٹ کے لیے رس کے لیے تو پھر ملتے ہیں چلیں اس طرف میں اتنے میں نے نٹے کو رب دیا رس کے لیے تو اتنے میں چاشنی تیار کر لیتے ہوں یہاں پر ہم نے یہاں پر بلکل ہلکی آنچ پہ بنانی ہے چاشنی اس کی بکوز ہم نے ملڈ کرنا ہے شگر کو یہ ٹھو کپ ہے اس میں ون کپ پانی ڈالنے بلکل ہلکی آج پہ چلاتے رہیں گے اس کا دیکھیں ہماری شگر ملڈ ہو چکی ہے تو امیس میں یہ الائچی پارٹ ڈالوں گی اور یہ زافران بھی ساتھ میں ڈالوں گی زافران بھی زندہ زندہ updated زندہ 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 اسے یہ بن کے تیار ہو گئی اچھا یہ دیکھیں ناظرین ڈو بن کے تیار ہو گئی ہے تو اب میں اس کو آپ کو بتاتی ہوں کیسے ہم نے ان کو بنانا ہے ہمیں ایسے ڈو لینے اس کا ایسے لمبائی میں کرتے جائیں گے یا ہم اس کو دو حصوں میں کر لیتے ہیں تو چھوٹا جلدی بن جائے گی صحیح بنیے گا پھر ایسے کر کے نمبے کر کے تو اس کو ہم برابر برابر ایسے کاٹ لیں گے ایسے پیس آپ کو اپنی بڑی بنانی ہے آپ اسے ساپ سے کر لیں ایسے سائز بلکل صحیح ہے اس میں رکھتے ہیں تو ہم ایسے ہتیلی پہ رکھتے ہیں اور اس کو ایسے گھوماتے ہیں روان روان نا تاکہ اس کی وہ بن جائے گول سا پیڑا بن جائے ٹھیک ہے ایسے پھر اس کے اندر ہم ایسے یا آپ تو آپ ایسے یہاں رکھیں اور اس کو ایسے کر سکتے ہیں تو ایسے ہول کر کے اس کو ایسے بناتے ہیں اس کے پیڑے میں یہ کو دکھا دیتے ہیں آپ کا اس کو ایسے کرتے ہیں راؤنڈ راؤنڈ اسے کرنے سے راؤنڈ ہو جاتی ہے پھر اس کو آپ یا تو اسی طرح سے یوں کر لیں یا پھر یہاں پر رکھ کے اور اس کو ایسے کر دیں تو اس میں ہول کر کے ایسے تاکہ یہ اندر سے پوکر پک سکے اس لیے اس کو ایسے کرتے ہیں تو چلے میں سب اسی طرح بنا لیتے ہوں پھر ہم انہیں فرائی کریں گے یہ دیکھیں آپ کی یہ سب میں نے بنا لی ہیں بن کے تیار ہو گئی ہیں ہم انہیں فرائی کر لیتے ہیں تو میں دیسی گھی کو استعمال کر رہی ہوں میں دیسی گھی جالوں گی پین میں تو اس میں فرائی کریں گے یہ دیکھیں ناظرین ہمارا کوئل گرم ہو گیا ہے ہم نے اس کو بلکل ہلکی آنچ پر فرائی کرنی ہے ہمارا کوئل ہلکی کر دیتے ہوں تاکہ یہ اندر سے اندر سے بلکل ایسا ہی پکیں تو یہ نکال دیتی ہوں میں یہ اوپر آ گیا تھا یہ میں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے ڈالا تھا کہ یہ ہو گیا ہے کوئل ہمارا موسیقی پہلکی آنچ پر پہلکی آنچ پر یہ دیکھیں ناظرین کتنی اچھی بن کے فرائی ہو گئی ہے اب میں ان کو نکال لیتی ہوں دوسری یہ دیکھیں کس قدر کل پلکل پرفیکٹ بنی ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ میں نے ان کو پیچھے اس میں ڈال دیں گے شیرے میں ڈال دیں گے تین منٹ کے لیے میں ایک سائٹ سے رکھوں گے پھر تین منٹ کے لیے دوسری سائٹ پہ ٹھن کر دوں گے شیرے میں سے جو دیکھیں ناظرین یہ بن کے ریڈی ہو گئی ہیں ہماری زافرانی بالو شائی تو آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے میں اس کو ابھی میں نے اس میں یہ پستاشو بھی لگانے ہیں تو اس کو ڈیکوریٹ کریں گے ہم ایسے بہت ہی مزے کی بنی ہے یہ دیکھیں ناظرین بالو شائی بن کے تیار ہو گئی ہیں بہت ہی عالی بنی ہے آپ نے میری یہ ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے مجھے امید ہے آپ کو یہ میری ریسپی ضرور پسند آئے گی آپ اس کو عید میں بنائیں پارٹیز میں بنائیں اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تو انشاءاللہ میں نئی ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تو آپ نے مجھے کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کوئی ریسپی کیسی لگی اور آپ نے میرے اگر چینل کو سسکراب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیجئے اور میرے انسٹاگرام کے پیج کو بھی فولو کیجئے پلیز انشاءاللہ ملیں گے نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی